آج کی تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ ڈیجیٹل ڈائٹس پروٹیکشن ایتھارٹی بنائی جائے اور جو پیکا لاؤ ہے اس کو فردر رمنٹ کرتے ہوئے سخت ترین سزائے دی جائیں وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ کریں جس کو ریاست کا یا حکومت کا یہ خیال ہو کہ وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں یا خلاف ہیں یا وہ فیک نیوز کے زمرے میں آتے ہیں عام طور پر ایسے قوانین جو ہیں وہ بنائے جانے چاہیے لیکن ایک دائرہ کار کے اندر جن کا غلط استعمال نہ ہو سکے جو بنیادی انسانی ازادیاں ہیں جو شخصی ازادیاں ہیں اس کو متاثر نہ کریں عام طور پر ڈیولپنگ کنٹیز میں ایسے قوانین جو ہیں وہ ازاد آواز کو دبانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑتی ہے یہ سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پانچ سال کی سزا دیں گے یا دس لاکھ کا جنوانہ ہوگا تو آپ کتنا ٹرانسپیرنٹلی اس پروسس کو آگے لے کر چلیں گے اگر تو صرف اسی چخص کو ڈھوننا مقصود ہو جس نے فیک نیوز پھلا کر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کیا ہو یا کچھ ایسا کام کیا ہو جس سے پاکستان کی قومی پوزیشن جو ہے وہ انٹرنیشنلی کمپرمائز ہوتی ہو تو پھر تو آپ کو موو کرنا چاہیے لیکن عام طور پر اپنے سیاسی مخالفین کو دبانا ہو یا آپ کی میڈیا کے ساتھ کسی سے بنتی نہ ہو یا میڈیا پر آپ چاہتے ہو کہ کوئی مخصوص قبر نہ آئے تو اس میں ایسے قوانین کا سہرہ لیا جاتا ہے اور بندے اٹھا کر کبھی ایف آئی اے لے جاتی ہے کبھی وہ مسنگ پرسن بن جاتے ہیں تو میں ایسے قوانین کے اوپر بہت زیادہ میرے اپنے ذاتی طور پر تحفظات ہیں یہ جو قانون امنٹ کیا جا رہا ہے اس میں وی پی این کا استعمال بھی اسی کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پاکستان میں پچھلے آٹھ ماہ کے اندر جو بھی پاکستان کا منسٹر ہے یا جو بھی پاکستان کے افیشل فنکشنریز ٹویٹر ایک آنٹ استعمال کر رہے ہیں سب ٹویٹر پر پبندی کے باوجود وی پی این گھول کر تو اپنی ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں بشمول پرائم منسٹر آف پاکستان تو کیا آئندہ جب وہ وی پی این گھول کر اپنی ٹویٹ ڈالیں گے تو کیا اس پرائم منسٹر کو پکڑ لیا جائے گا یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے پھر آپ کو ایسی قانون سازی کرنی چاہیے تو قانون سازی ایسی مت کریں جو لوگوں کو سانس لینے کی ایک ازادی دستیاب ہے اس کو ہم سلب کرنے کی کوشش کریں تو اس کے اوپر ایک بحث ہونی چاہیے اوپن فری بلکل محول کے اندر پارلیمان بھی کرے سیول سوسائیٹی بھی کرے میڈیا کے اندر بھی بات ہو اس کے بعد آپ قانون سازی کی طرف جائیں یہ نہ ہو کہ اچانک کام اٹھیں تو پتہ چلے کہ چھبیس میں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے ویسا طریقہ کار اپنایا گیا تو بڑا کانٹر پروڈکٹیو ہوگا اور اس کے اوپر اندھی عمل آئے گا گریز کرنا چاہیے میں احتیاط کی اوپر کہتا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے لوگوں کو بات کر لینے سے ان کا غصہ نکل جاتا ہے لیکن آپ ان کو دباتے جائیں بولنے کا موقع نہ دیں تو پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں دوسرا بڑا ایشو وہ چھبیس نومبر کے واقعات کے بعد ابھی بھی تناؤو والی کیفیت باقی ہے یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا تھا یہ بڑا مشکل ہے اور یہ کہنا کہ وہ سب کچھ ہو گیا تھا جو پی ٹی آئی نے امیجیٹلی کلیم کرنا شروع کر دیا وہ بھی ممکن نہیں تو ایک ایسی صورت نکالنی پڑے گی کہ ازادہ نہ تحقیقات ہو سکیں پی ٹی آئی کے جو ابھی تک کے دعوے ہمارے سامنے آئے ہیں وہ تو دس بیس سے شروع ہو کر دو ڈھائیسو تک چلے گئے تھے اور حکومت کا جواب یہ ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو دونوں باتیں درست نہیں ہیں ہوا ہے لیکن اس کی تحقیقات کیسے ہوں گی یاد کے پروگرام میں فوکس کریں گے اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کچھ ایسے بیانات حکومتی وزراء کے سامنے لگتی ہے کہ جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گولی چلائی تو پانچ منٹ لگیں گے وہ بیانات بھی سن لیں ہمارے لیے ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ پانچ منٹ فائرنگ ہو نہیں ہیں تو اس کے پر وہاں بندہ نظر نہیں آئے گا ریاست بلکل کمزور نہیں ہے ایک چھٹا مارے تو یہاں پہ صفایہ ہو جائے یہ ریاست پاکستان ہے ہم تشدد کا جواب بلکل دے رہے ہیں کسی کو یہاں پہ چڑھائی کی اجازت نہیں دیں گے آئیں آگے ہم تیار بیٹھیں عام طور پر ماب کو کنٹرول کرنے کے ریاستی سطح پر حصول و ضابط ہوتے ہیں اور اس کو وائلیٹ نہیں کیا جاتا بہت ہی غیر معمولی صورتحالوں کی نہیں تو گرویز کیا جاتا ہے ماب منجمنٹ کے کچھ حصول ہیں اور فوج کبھی بھی فرس لائن آف ڈیفنس استعمال نہیں ہوتی یہاں پہ بھی فرس لائن آف ڈیفنس پولیس اور رینجر سے فوج کو مخصوص جو ریاست کے سمبل ہیں پارلیمان کی بیلڈنگ ہے یا دوسری ایسی عمارات ہیں اس کی حفاظت کی اوپر تینات کیا جاتا ہے فیصل وارڈا صاحب چھبیس کو کیا ہوا آپ کی جبانے بہت شکریہ ندیم ملک صاحب دیکھیں ندیم ملک صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ جو چھبیس کو ہوا وہ بڑا ہی بھیانک کام ہوا اور بہت خطرناک کام ہوا اور بہت گندہ کام ہوا اور پاکستان کے خلاف کام ہوا اور اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا اور عمران خان صاحب کے لیے شدید مشکلات سیاسی طور پر ہو گئی سو دھرنا تو کسی طور پر یا جو بھی پروٹیس تھا ڈی چوک کے پر جب وہ اللیگل ڈیفائن ہو چکا ہے اور کوٹ کا آگیا تو کنٹیم کف کورٹ کے ساتھ ساتھ وہ اللیگل ایکٹیوٹی تھی having said that اس میں جو بی بی کا رول رہا جو گندہ پور کا کامپرمائز رول رہا جو انہوں نے بڑے بڑے بال اور داری اور انگوٹھیا پہن کے جو اشتیال دلایا ڈائنگ روموں میں بیٹھ کے مطبع انسان کا جسم بڑھا ہونے سے کچھ تھی بہت دل وڑھا ہونا چاہیے چوکے کا دل رکھ کے آپ اسے طبلہ بجا سکتے ہیں وہ خود سامنے نہیں آئے اور ساری ساری لیڈرشپ غائب رہی اور پھر ڈی چوک کا بھی ڈراما آپ نے دیکھا کہ ڈی چوک پہ بیگم صاحبہ بھی فرار ہو گئی اور گندہ پور بھی فرار ہو گئی اور انہی کے اپنے کارکورونا کا پھینٹا بھی لگایا اور پھر ہم نے کہانی سنی کہ بی بی نے کہا کے وہ ان کو زدگوب کر دیا اس کو بھی میں نے بریک کیا اور اس کا پھر اگلے دن آپ لوگوں نے سی سی ٹی فٹی چلائے بی بی گاڑی مٹیل تے بیٹھ رہی ہیں گندہ پور کی پھر اس کے بعد بیانی آیا ہے کہ ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا پھر وہ جھوٹ پکڑا گیا بی بی کا پھر بیگم صاحبہ نے کہا کہ جی کیمیکل پھیک دیا ان کی ترجمان نے کہا وہ فارق ہو گئی وہ جھوٹ پکڑا گیا پھر وہ نمودار ہو گئی ایک میٹنگ کے اندر زدگوب ہونے کے بعد اور اس کے بعد امران خالصوں کو سیاسی دلدر اور تباہی کے جہرانے پہ پچھا دیا کیسے یہ سب کچھ کر کے مشکلات تکلیف ہیں ریلیف تو ان کو نہیں ملے تو وہ گزر رہے ہیں مشکلیں بڑی امران کی کیا ہوا امران کو ابھی تو شروع میں آپ نے دیکھا ہے کہ سختیہ کے ملکاتے نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد جو آگے یہ ریاکشن تھا دھنے کے بعد دیکھیں یہ تو انڈسٹوٹسی چیز ہے اب آپ دیکھ کل ایک مضبط عبرال خان صاحب دے سٹیٹ پڑھ دی آج کے وہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور سڑکوں سے نکل کے وہاں بات کریں اچھا پاسٹیف لیکن دھنے کو تو انہوں نے سپورٹ کیا ٹھیک ہے جو ہم نے تو گوھار صاحب کی بات سنی میں اس کے بعد بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس حساب سے ایک اچھا تھا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ٹوٹر کے اوپر عبرال خان کے ٹوٹر ہینل سے پھر غلازت اور وینم اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا کیوں یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے سوری کہہ رہا ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں بیگم صاحبات جو ان کو پھسا رہی ہیں گنڈاپور اپنی کامپرمائز سیاست کر رہے ہیں یہ ٹوٹر اکاؤنٹ سے ایک بوکزار وینم آ رہا ہے کیوں الزام دے رہے ہیں میں یہ نہیں سمجھا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران کو پھسا رہی ہیں اچھا چلے ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ پروٹیس کریں اپنے ہسمنٹ کی رہائی کی ملک صاحب میں اس کو تھوڑا سا ملک صاحب میں آپ کو تھوڑا سا ندیم صاحب خیر کرتا ہوں پچیس سال سے ایک آدمی پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ جمعائمہ صاحبہ کے ساتھ جب ان کی طلاق ہوئی تو وہ قانونی طور پر برطانی ایک قانون کے تھا اربو ڈالر کے آدھی جزاد کے ان کے مالک تھے انہیں نہیں لی تو اس کا مطلب ایک آدمی نے محسار کے طور پر دس کروڑ پر نہیں لیے گوگی گینگ ہو گیا یہ سب چیزیں بی بی کی اور ان کے بچوں کو بینفرٹس ملے اس کے ہمیں نہیں ملے نہ بچوں کو ملے نہ عمران خان کی بہنوں کو ملے میں غلط ہو سکتا ہے عمران خان کی بہنیں تو غلط نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے توسری چیز یہ ہے کہ اس خاتون کی آنے کے بعد جلاو گھراو گھراو اور جو انفرمیشن ملتی تھی فیض کو از انٹریزنس چیف وہ رات کو شام کو ان کو دیتے تھے وہ بکرے کے سینگ پکڑ کے رات کو خان صاحب کو بتا دیتی کبھی پیدل چل رہی ہے ہلٹی چل رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض وہ بات ان کو بتاتے تھے اور وہ عمران کو بتاتے تھے عمران خان کو اس طرح بتاتی کہ وہ خواب آگیا اور اللہ بھی معاف کرے نعوذہ بللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آخری نبی ان کے لیے ان کے خواب بتایا جاتے تھے اس کا تو میں آئی نہیں انی شاید ہو مولانا بہت سارے جو رہ پیوٹرن ہیں مولوی ہیں پاکستان کے بیک اور وہاں قابل پڑ جائے گی وہ آ کے پیغام دیتے تھے اب خان صاحب کو پی اے بہا اس کے قبرے پہ گاتا تھا سر نہ کرے یہ کام یہ مروا دیں گے ہمیں اگر جنرل فیض یہ پیغامات بھیجواتے تھے تو پھر تو عمران کو چھوڑ دینا چاہیے پھر تو قصوروار کوئی اور ہے نہیں تھی دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ گولی تو ایک ست نوے ملین پاؤنڈ کے پر سائن تو عمران خان صاحب نے گئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی ایسا رہی تھا اس آدمی کو اس جگہ تک وہ بڑی زمبہ دی ہوتے کیونکہ بندود ہی چلا دی لیکن میں کہہ رہا ہوں اب خدا اللہ خاصتہ اس کی لاش پر سہادت کرنے کی تیاری ہو رہی ہے سوری اس کو پاکل بنا رہا ہے یہ بڑی خطرناک بیانا بھی ہے میں تو کھلا بتا رہا ہوں زندہ حیات شخص ہے اللہ اسے قائم دائم رکھے آمین سر دم دارود درود اور بارود یہ یہ ہنی ٹرائپ یا خواتین والا میں کوئی جنڈر کی بات نہیں کر رہا کلنٹن تھا ایک خاتور کے چکر میں پیچھوڑے پہنچ گیا سوپر پاور پریزر لاؤ وہ جلائیٹڈ شیئر وہ خاتور اس کی بیوی نہیں تھی نہیں سر میری بات ہوتا ہے شاہر عوض بھٹو صاحب اور ایسی بہت ساری ہمارے پاس ہسٹری کے اندر ہے جنڈر دسلے تمہا ہوگی آپ کو پتا ہے بادشاہت چلی گی سڑک پیارے لوگ دیکھیں سر میری بات ہوتا ہے اگر میں آپ کے جاں بیٹھا ہو آپ میں جو کافی پی رہے میری بیوی چلتی بھی آئے مثال دے رہا ہوں وہ کہتا ہوں یہ کافی رہی بھی یہ کافی پی تو آپ نہیں اس کو روک سکتے اور میں کہتا ہوں نہیں ندیب علی صاحب میں پی رہا ہوں تو جمع داری پھر اس عورت کی اور ریاست کی یہ ہے سیاست کی یہ ہے کہ وہ اس کو سمالے وہ سب اقدام کریں جس سے ان کی زندگی کو جتنے خطرات ہیں وہ اس سے محفوظ رہے زندگی کو کیوں خطرات ہیں ندیب علی صاحب ایک خطر پھر آپ ان کو پورا ٹائم دیگا دوسرا سریعہ ہے کہ جو ایک تاثر دیا جارہا ہے گمبر کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسس طریق انصاف ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کسی خلاف ہے حکومت وقت ورسس پی ٹی آئی ہے ٹو فورٹی فائیو کے تحت وہ آئین و قارون کے تابع پہنچ کو ملاتے ہیں وہ آتی ہے اور لاسٹ ٹیر آف دی سٹیج پہ گھڑی ہوتی ہے یہ تاثر دینا موقع لاتے ہیں پھر یہ جو پتھان ایلمٹ جاگ پنجابی جاگ والا جنولی کام کری یہ بہت ڈیجرس کام ہے پتھان نہ پاکستان سے ہٹکے ہیں نہ پجابی نہ ملوچی یہ سب پاکستانی ہے اور یہ جاگ پنجابی جاگ والا کھیل میں اس کی مضبط کرتا ہوں جو کام ہو رہا ہے آخری اور موشٹ امپورٹن چیز سر جو آپ کو ان کو مجھے سمجھ دیں جو ہوتا ہے آج عالمی چیپ کا بیان ہے ملوچیستان کی اندر کہ فوج اپنی عوام اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے نہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ ہے نہ وہ کسی کے مخالف ہے نہ کسی کے ساتھ ہے یہ سٹیٹمنٹ سر آپ کو بہت ہائیلائٹیڈ وے میں سبجھ دے اور سوچ دے جو بھی تاثر یہ دے رہا ہے چاہے وہ یہ ہو یا ہم نے دیا ہو ان کو پھر عجاب دے بتا رہا ہے ڈاکٹر خان صاحب کی سید کیوں پر آپ نے باتیں کی اور ڈاکٹر صاحب کا جواب ہے ڈاکٹر صاحب کے جواب میں وزن ہے دیکھیں نظیم علیہ صاحب میں نے ایک تو سید کی بات نہیں کی میں نے کہا ان کو پاگل قرار دے رہی ہے ان کی پارٹی کے لوگ سوری قاسم سوری لیکن آپ تو میں تو دیکھیں انہوں نے بہت ٹھیک بات کی میں کوئی آنائے کے نام بات نہیں کر رہا میں کھل کے بات کر رہا ہوں اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں دم درود اور بارود یہ اس سے ایک فریز ہے میننگ کہ بہت کچھ صحیح ہے ذمہ داری بھی ان کی ہے لیکن اس ذمہ داری کے ادھر اگر کوئی فیملی میمبر کرتا اور میری بلنگنس ہے اس کھانے کو کھانے کی یا پینے کو کھانے کی ٹھیک ہے تو وہ ذمہ داری پھر خاتود اور میری بیچ میں میری بیوی اور میری بیچ میں لیکن آپ کا اس بات پر اسرار کیوں میں اس کی وجہ نہیں سمجھ پایا میرا اسرار اس لیے کہ میں دیکھیں نا ابھی تک جو سارے اٹھارہ سے لے کے آج تک اقدامات ہوئے اس میں امرار خان کی سیاسی تباہی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا میں نے تو نہیں پارٹی کو اوپر سائن تو امران خان صاحب نے کی ہیں لیکن امران خان صاحب کی اٹھائی سال کی ہسٹری بھی تو میں نہیں جانے دوں گا ایک آدمی کو ایک چیز کی عادت نہیں تھی میں تو نہیں کہہ رہا کہ اس نے سائد کیا ہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے اب اس کی آٹکام کیا وے فارورڈ کیا ہے امران کے لیے امران خان صاحب کے ساتھ وے فارورڈ نہ مجھے ان کی سزا سے مطلب ہے نہ مجھے ان کی پی ٹی آئی سے مطلب ہے میرے سال سب بہاڑے میں جائیں میرے لیے ابھی بھی ان کا concern 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 ان کی جان 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 ہے that is it شویل وارڈر صاحب لاس سیگمنٹ ہے آپ دونوں سے اب حل بھی چاہیے تو تجویز کریے وے فارورڈ کے آنا چاہیے سڑکوں سے یہ صورتحال ختم ہونی چاہیے بیس جنوری کو جو واشنگٹن میں چینج ہے اور وہاں جس طرح کی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو وزارتوں یا کی پوزیشن پہ لوگ سامنے آ رہے ہیں تو ہمیں یہاں سے لے کر بیس جنوری تک جنوری تک اپنے گھر کے معاملات کو درست کرنی کوشش کرنی چاہیے دیکھئے دیمانی صاحب آپ کی بات پر کوئی بجا ہے اور یہ اس طرح معاملہ چل بھی نہیں سکتا نہ اس کی handling صحیح ہو رہی ہے نہ اس کو دونوں طرف سے پانی کی طرح رستہ نکالنے کی ضرورت ہے اور سیاست کا کام ہی ہے کہ رستہ نکالنے ریزولف کرنا یا مخالب کو تھکانا نہ کہ آپ ایک چھتے کے ساتھ جھگڑا کر کے ایک اتباشہ کے لیے کر دیں پانچ سو آدمی اگل آتے ہیں پانچ سو کنٹینر لگاتے ہیں وہ پانہزار آدمی آتے ہیں پانہزار آدمی آتے ہیں آپ کی خیال میں جو ابھی برانکان صاحب ایک سٹیپ پیچھے ہو کے اسیمبلی اور باتچیت کی بات کیے باتچیت ان سے ہونی چاہیے کیونکہ انہی کے پاس ابھی ہے اٹھارہ میں ہم پاپلر تھے مینڈیٹ ہم نے بھی چورایا تھا مینڈیٹ انہوں نے چورایا یہ انپاپلر ہیں تو مینڈیٹ تو کسی نے کوئی واپس نہیں گیا تھا یہ بھی نہیں کہے جب تک ہمارے کوئی نکالے نہ آپ کی بھی چوری والی تھی ان کی بھی چوری والی ہماری پاپلر تھی لیکن چوری تھی ہمارا بھی آٹی ایس بیٹھ گیا تھا ٹھیک ہے سر تو ہم میں بھی فائدہ ہوا تھا سچ بولنا چاہیے اور ہم پاپلر تھے یہ پاپلر نہیں ہے ان کا بھی چوری کا بیڈیٹ ہے تو چوری کا بیڈیٹ کبھی کوئی واپس تو کرتا رہی ہے ایس بھی انگیجمنٹ ہوتا ہے یہ حکومت کی اور پی ٹی آئی کی وارڈا صاحب بالکل لاس میرٹ ہے آپ اور بلاول ملاقات کر رہے تھے تو ایس رگارڈنگ دی کرنٹ پروڈیکل سیچوئیشن یا آپ کا کوئی ذاتی بلاول صاحب کے ساتھ جہاں حکومت کی بات ہوئی چھبیس وی تعمیم کی بات ہوئی جہاں گونننس کی بات ہوئی جہاں سلس سے پروگرام ریلیٹڈ بات ہوئی جو پروگریسیب بات تھی وہاں میں نے عمران خان صاحب والی جان سخطرہ والی بات بھی کی اور اس کا ریزن بھی ہے بلاول پر کیا خیال ہے کہ عمران کی جانسی خطرہ ہے بلاول صاحب ایک ایسا حد بھی ہے جس نے ایبزورپ کیا ہے ان کی ماں کی شہادت ہوئی ہے ان کی ماں موگی ہوئی ہے ان کے نانا کی ہوئی ہے ان کے بارے چودہ سال قید رہے ہیں تو جتنا ایبزورپشن ان کے پاس ہے جو زیرق سیاستان آج ہیں بینگ سو ینگ ان کی بڑی مچور پالٹکس ہے ٹھیک ہے ان سب زیرق سے زیادہ مچور ہیں اور اتنا سب کچھ انہوں نے ساہا ہے جھیلا ہے اپنے گھر کے اندر تو نیچلی ان کا concern تھا انہوں نے کہا کسی کی جان کا بھی concern جو ہے وہ important concern ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ دیکھیں صرف اس ٹرائکہ کے حد در بہرت ہوئی کہا تھا کہ میں بیلال صاحب پاس جاؤں گا کیونکہ وہ چکر آپ کر ڈاکٹ صاحب کے پاس بھی لگائیں میں اپنے کام سے جاؤں گا میں مولان صاحب کے پاس بھی جاؤں گا میں امکیوں کے پاس بھی جاؤں گا میں پندرہ کے بعد بینوں نے مہل جا رہا ہوں بہت سارے ملکوں کے دورہ کر رہا ہوں اس کندر بھی میں یہ چیزیں رکھوں گا مجھے تو کچھ نہیں چیزیں نام پیٹے میں جا رہا ہوں